انڈیا کے دیفنس منسٹر نے پاکستان کو لے کے سٹیٹمنٹ دی ہے دیفنس منسٹر آف انڈیا راجنہ سنگھ صاحب کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ آئے وہیں پہ ایک بری خبر بھی آ رہی ہے انتہائی بری خبر ہے اور خوفناک خبر ہے جتنی رقم کے لیے پورا پاکستان انٹرنیسٹل مانٹری فنڈ کے سامنے منتیں کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ رقم یمو کاتبی کے لیے ہماری گورنمنٹ نے مہیا کر رہا ہے ہم آئی میپ سے بڑا بیل آؤٹ پیکج دے سکتے ہیں پاکستان کو بھارت پاکستان کو اس سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے یعنی بیل آؤٹ پیکج جو ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کو اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے تو سر دیر کس بات کی ہے اکاؤنٹ نمبر بھیجوں کیا وہ آرہی دی دنیا کی پانچویں بڑی معیشت تھی لیکن اب لے ٹیسٹ جو آرہے ہیں فگر وہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بننے جا رہی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے پرفارمنس زیرو ان کی ایکسپیکٹیشنز انہوں نے کم رکھی رہی تھی اور پرفارمنس ان کی بہت اوپر ہے یہ پہلا مجھے ملک لگتا ہے یا پہلی قوم ہم لگتے ہیں اور سیاستدان لگتے ہیں کہ جب قرض ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ راجنا سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بہت پیسہ بھارت کے پاس ہے اور کشمیر میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات ایک بات ضرور ایسی ہے جو بھارت نے کی ہے اور بھارت کی وہ بات سن کر میرا خیال ہے سب پاکستانیوں کو اپنے کان ایسے کر کے بند کر لینے چاہیے اور اس کی وجہ یہ کہ وہ بات سن کر ہم دوسرے کان سے نکال نہیں پائیں گے اور وہ بات کیا ہے وہ بات ہے جی ان کے دیفنس منسٹر راجنا سنگھ صاحب کی راجنا سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو آئیم ایف سے پیسہ لیا یعنی جو سیون بلین ڈالر کے لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے اور آخر کار جو ہے وہ آئیم ایف نے وہ دینے پہ ہمیں تیاری کر لی اور ہمیں جو ہے ہامی بڑھ لی بلکہ ہمیں فرس ٹرولمنٹ بھی مل گئی ہے تو اس کے اوپر راجنا سنگھ صاحب جو کہ دیفنس منسٹر نے بھارت کے لیے ہم کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو اس سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے یعنی بیل آؤٹ پیکج جو ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کو اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے تو سیر دیر کس بات کی ہے اکاؤنٹ نمبر بھیجوں کیا لیکن بات ساری یہ ہے کہ راجنا سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بہت پیسہ بھارت کے پاس ہے اور کشمیر میں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی بات کی ساسات راجنا سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جائر ہے کہ کوئی بھی اپنے نیورز جو ہے وہ نہیں بتلے جا سکتے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ بات تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو بھارت اپنی زمین اٹھا کر کہیں یورپ میں یا امریکہ لے جا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان لے جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے بھارت اور پاکستان کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے یا شوز کرنے سٹارٹ کی ہیں پہلے انڈین منسٹر ہیں راجنا سنگھ صاحب جنہوں نے کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو بھارت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ دینا بھی چاہیے اس لیے کہ ظاہر ہے پڑوسی کا حق پہلے ہوتا ہے تو راجنا سنگھ صاحب نے بہت اچھی بات کیا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو فوری طور پر اکاؤنڈ نمبر بھیج دینا چاہیے اور اگر نہیں بھیجتے تو میرا بھیج دیجئے وہ پیسہ مجھے آ جائے گا اور میں پھر دے ہی دوں گی گورنمنٹ کو تھوڑے بہت لیکن بات ساری یہ کہ راجنا سنگھ صاحب نے ایسا کیوں کہا یقینا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہی ساری شرطیں ہوں گی وہی ساری کنڈیشنز ہوں گی جو بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں سے جو ہے وہ جو cross border terrorism ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو لوگ آپ کو پتہ ہے بغیر ویزا کے جاتے رہتے ہیں کشمیر کے ذریعے بھارت میں ان کو روکا جائے تو سر آپ ہمیں 7 ملین ڈالر چھوڑیے آپ 2-3 ملین ڈالر بھیج کر تو دیکھیں یعنی 2 سے 3 ملین ڈالر آپ ایک بار پاکستان کو دے کر تو دیکھئے مطلب ہم تو کسی کو کیا ہم تو کسی چینٹی کووے کبوتر کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے وہ کبوتر سے مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ لوگوں نے کبوتر کے اوپر بھی الزام لگا دیا تھا کہ جی کبوتر جو ہیں وہ بھی جاسوسی کر رہے ہیں حالیٰ کہ وہ تو بچار ہے تنا پیارا سا پرندہ ہوتا ہے اس نے کیا جاسوسی کرنی ہے لیکن خیر آپ ایک بار جیسے میں نے کہا کہ راج ناکسین صاحب نے کم از کم اس ڈائریکشن میں سوچا تو جس ڈائریکشن میں میں نہ جانے کب سے مہدی جی کو کہہ رہی ہوں کہ مہدی جی پلیز کچھ کیجئے آپ کو ہم نہ تو کشمیر کشمیر کہتے سنیں گے اور نہ ہی خالستان والوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ہم تو پکڑ پکڑ کے آپ کو دیں گے کہ یہ دیکھیں یہ خالستان کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خالستان بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں ہم تو ان کے نام لسٹ اور کیا کچھ آپ کو پکڑا دیں گے لیکن کشمیر کشمیر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ جیسے مردی اپنے کشمیر میں ڈولپمنٹ کرتے رہیے کچھ بھی کرتے رہیے اور یہاں سے ٹیررزم تو چھوڑیے ٹیررزم کا ٹی بھی وہاں نہیں جائے گا لیکن بات ساری یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات کے اوپر آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت ایکشن بھی ہوتا ہوا دکھائی دے آپ نے آئیم ایف کی بات کیا ایم ایف سے لون لے 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 کر ہم نے آئیم ایف کا پھٹا بٹھا دیا ہے اور اب ہماری جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان جس پروگرام میں گیا ہے آئیم ایف کے ساتھ وہ آئیم ایف کا لاسٹ پروگرام ہے یعنی اس کے بعد پاکستان آئیم ایف کے پاس پیسہ مانگنے نہیں جائے گا اب اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں یا تو آئیم ایف اپنا آفیس اور بورڈ پہ ہمارے لیڈرز کی اور ہمارے لوگوں کی پکچرز لگا دی ہیں کہ یہ فوٹوز لگا دی ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ان میں سے کوئی اندر گزرنے نہ پائے شاید اس وجہ سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آگے سے پیسہ ملنا تو ہے نہیں تو پہلے ہی ایناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم تو پیسہ مانگی نہیں رہے ہمارا تو یہ لاسٹ پروگرام ہے تو اس میں اگر آئیم ایف ایف کیا بھی دیں کہ ہم نہیں دیں گے تو اس ہوگا یہ کہ ہماری تھوڑی سی عزت رہ جائے گی ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم تو پہلے ہی نہیں لے رہے تھے ہمیں کی ضرورت پڑی ہے لیکن سنا آئیم ایف کی آلت بھی خراب ہوگی ہے میں پیسہ دے دے کے اسی طرح سے جس طرح چائنہ کی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے راجناہ سنگ صاحب نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے یا انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو آئیم ایف سے بھی زیادہ پیل آوٹ پیکج جو ہے وہ بھارت دے سکتا ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے تنگ آگئے یعنی ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس بجلی کا مل دینے کے پیسے نہیں ہے پس یہ نہیں ہے پس وہ نہیں ہے تو آپ سوچئے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اچھی اچھی آوازوں میں جو ہے وہ رو ہی چلا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ مانگی جا رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے کھانے کو نہیں ہے کبھی کہہ رہا ہے میڈیسن دے دو کبھی کہہ رہا ہے پیسہ دے دو کبھی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ آخر تنگ آکے اس کو چھپ کر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے راجنہ حسین صاحب تک ہماری یہ رونا پیٹنا پہنچ رہا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ بات کیا لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے اب دیکھیں چائنہ کو لے لیجی چائنہ کی اکانومی جو ہے وہ پہلے بہت سٹرانگ سمجھی جاتی تھی کہا یہ جاتا تھا کہ جی امریکہ کے بعد چائنہ ہی وہ کنٹری ہے جو کہ سپر پاور بننے جاری مطلب ہم تو اپنے بچپن سے یہی سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں کہ جی چائنہ جو ہے وہ ایک دن ورلڈ پاور بن جائے گا اور چائنہ جو ہے سپر پاور بنے گا امریکہ کے بعد اگر کوئی کنٹری سپر پاور بنے گی تو وہ چائنہ ہوگی اب یہ چیز بھارت تک کو تو بلکل پسند بھی نہیں آتی اس لیے کہ بھارت اور چائنہ کا آپ کو پتہ ہے چھتیس کا اکڑا ہے تو اب بھارت اور چائنہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے کسی طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی بہت ٹریڈ جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ اگر کسی ایونٹ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دونوں نہیں ہونا ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی سی ہیلو ہائپ بھی کر لیتے ہیں ہوتی ایک بڑی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کئی سالوں سے بلکہ اگر ہم نے کہہ دے کہ سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک مختلف کرائیسز کا شکار رہا ہے اور اس میں اکنامک کرائیسز میں نے خواہل ٹاپ پہ ہے ٹاپ اپ دا لسٹ ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان اکثر امریکہ سے آئی ایم ایپ سے ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے ورڈ بینک سے دوست ممالک سے ادھی ریبیا چین اور یو اے ای وغیرہ سے پیسے ادار پکڑتا رہتا ہے لیکن ڈیفنس منسٹر آف انڈیا راجنات سنگھ صاحب کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم آئی ایم ایپ سے بڑا بیل آؤٹ پاکج دے سکتے ہیں پاکستان کو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو دینا چاہیے یا پاکستان کو لینا چاہیے بڑا فائنلی یہ کسی عام انڈیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ وہاں کے ڈیفنس منسٹر اور بڑے انفلوینشل آدمی نرندرہ مودی صاحب کے قریبی لوگوں میں سے جانے اور مانے جانے والے راجنات سنگھی کہتے ہیں کہ انڈیا اٹھے گیون لارجر بیل آؤٹ پاکج ٹو پاکستان زبردست اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ایسی پریشانی نہیں ہے اس کے لئے بس کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرنی ہیں یار ایسے بات بڑی جسے کہتے ہیں نا دل پہ لگ رہی ہے دل اور دماغ دونوں پہ لگ رہی ہے کہ بھئی ہم پیسے تو مانگ رہے ہیں ہم مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں بٹ یہ کہ اگر انڈیا ہمیں پیسے دے گا تو ہم کیا کریں گے ویسے تو ہم کسی سے بھی ویسے لے لیتے ہیں قرض ہی لینا ہے ایسا نہیں ہے بیل آؤٹ پیکیج ہم آئی میپ سے بھی لیتے ہیں بہت سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی ابھی جو آج کے گر میں بات کروں تو پاکستان کی جو فائننس منسٹر ہے اور انزیب احمد صاحب ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کچھ نئے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں کچھ نئی منسٹریز مطلب کچھ منسٹریز ہیں چھے اس کو ختم کر میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انڈیا میں بیل آؤٹ دیتا ہے تو یہ منسٹریز رکھی جائیں نو یار ہمیں وزیروں کی فوج نہیں چاہیے پاکستان ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے اور وہاں کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ بیان آنا ایک تو کتنی امپورٹنس ہے سات سو ارب ڈالرز ان کے پاس میں اکثر شوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ان کے پاس ریزروز ہیں اور وہ بلکل پاکستان کو دے سکتے ہیں بنگلہ دیش کو انہوں نے ہیلپ کیا ہے سری لنکا کو کیا ہے افغانستان کو کیا ہے ویسٹ آفریکن بہت سارے کنٹریز کو انہوں نے مختلف جسے کہتے ہیں کہ فائننشل ایڈ دی ہے اور وہ بھی بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ بڑے ایزی قسم کی کنڈیشنز کے اوپر اور اس کی اوپر مارک اپ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا اب پاکستان اس کا جواب کیا دے گا اور پاکستان ہاں کہیں گا یا نہ کہیں گا ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل میں جاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے بھی اچھے جی راجنہ سنگھ اب کیا کہنے ڈیفنس منسٹر انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا بیل آؤٹ پاکستان کو دے سکتے ہیں مطلب اس این نیبر فرام انٹرناشنل منیٹری فنڈ ایڈ اسلام آباد منٹینڈ فرینڈلی ریلیشن ویڈنیو دیلی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرینڈلی تعلقات رکھو اچھے تعلقات رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ایم 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 اے یہ جو آپ کو اتنا ملپ ذلیل کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ بیان انہوں نے دے تو دیا اور وہ ایک بات ایک بات وہ میں نے خیال ہم سب کو ماننی چاہیے کہ وہ دے سکتے ہیں ایک ہوتی ہے ہوای بات ایک ہوتی ہے ایکچول آن گراؤن پوزیشن یا کنڈیشن ان کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کو پائن دس یا بیس ارب ڈالر آرام سے دے سکتے ہیں بغیر کسی مطلب کچانے کے کیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سات ارب ڈالر ہم نے تین سال کے لیے بیل آؤٹ پیکچ لیا ہے ابھی کچھ دن پہلے آئی ایم ایف سے اور اگر انڈیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑا تو یقیناً وہ دس ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں پندرہ ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں بیس ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں ایک طرف اس وقت بڑی مطلب عجیب سی سیچویشن ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلیں آہ یو این جی اے میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے تقریر کی انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی کرسائز کیا پھر وہاں سے آہ نندن میڈم نندن صاحبہ جو ان کی آہ سیکٹری ہے انہوں نے آہ پہ پاکستان کو جواب دی اس کے بعد ڈاکٹر جی شنکر جو ایکسٹرنل فورن افیرز کی منسٹر ہے انڈیا کو انہوں نے وہاں پر بات کیا اور انہوں نے بھی اچھا خاصا آہ پاکستان کو لطاڑا ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرف ڈیفنس منسٹر راجلہ سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے سے تعلقات بناو اچھے سے رہو ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکجز دے دیں گے اچھا ایک تو یہ پوائنٹ ہے ایک یہ چیز ہے کہ دونوں ایک طرف یون جی اے میں ہمارا اور ان کا آپس میں بڑا ایک ٹاکرہ رہا بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا دوسری طرف کشمیر میں الیکشنز چل رہے ہیں اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو دے دیتے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت